جس حسین کا بابا کہ جس حسین کا بابا سمجھ نہیں آتا جس حسین کا بابا سمجھ نہیں آتا وہ جان لے اسے کعبہ سمجھ نہیں آتا وہ جان لے وہ جان لے اسے کعبہ سمجھ نہیں آتا سمجھ میں آتا ہے وہ چاند پر پہنچ جانا سمجھ میں آتا ہے سمجھ میں آتا ہے وہ چاند پر پہنچ جانا سمجھ میں آتا ہے وہ چاند پر پہنچ جانا سمجھ میں آتا ہے وہ جان چونہ سمجھ میں آتا ہے وہ مجردAssون یہ مفتی صاحب کو میں نے کہا تھا انہی سے بغز انہی پر درود پرتے ہو انہی سے بغز دل میں ہو بغز علی اور بدن پر احرام سنیے ذرا دل میں ہو بغز علی اور بدن پر احرام کعبہ خود اس چکر میں ہے کہ لوگ کی سکر میں ہے بات کیا ہے سنیے ذرا کعبہ خود اس چکر میں ہے کہ لوگ کی سکر میں ہے کیونکہ وہ تو جگہ ہی علی پاک کی ہے تو علی سے بغز رکھیں گے تو پھر ان چکروں کا تو مقصد کوئی نہیں ہے بات سنیے بات کیا ہے انہی سے بغز انہی پر درود پڑتے ہو انہی سے بغز انہی پر درود پڑتے ہو تمہارا دی کو چھپانا سمجھ نہیں وہ پھر مجھ سے سوال کرتا ہے شاید یہ آپ یہ مجھ سے مخاطب ہیں تو میں نے ایک شیر اور پیس کیا وہی پہ کھڑے ہو کے باہر وہ شیر کیا تھا یزیدیت کے جو ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں انہیں کبھی علی کا کسیدہ سمجھ نہیں کبھی علی کا کسیدہ سمجھ نہیں آتا کبھی علی کا میرے پاس وقتی تاری مقتصر ہے میں اپنی حاضی کو آگے بڑھاتا ہوں میں نے پڑھنا کچھ اور تھا بسم اللہ سمجھ نہیں کہ غير ڈاہ سمجھ نہیں ایلو ایلو موسیقی 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 جو میرات کا دن تھا اور میں علی پاک کے قدموں میں تھا اسی طرح پنڈال سجا تھا اور میں نے یہ کلام پڑھا تھا خدا کی قسم آج یوں لگ رہا ہے کہ میں نجف اشرف میں پڑھ رہا ہوں شیر پیش کرتا ہوں کہ علی ولی کی ملا کے یسیر بیٹھے ہیں ہم جتنے بھی ہیں بازمین بیٹھے ہیں اور کچھئی تھی تیرہ رجب ایک لکیر کعبے میں اسی لکیر کا سارے فقیر بیٹھے ہیں ہلتا 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 ہلت کہ دلہا خدا کے گھر کا نعرہِ حیدری تو دلہ نبی کے گھر کی دلہا خدا کے گھر کا دلہ نبی کے گھر کی دنیا میں ساریشتہ نہ ہوا نہ رہے نہ ہوا دنیا میں ساریشتہ والا خدا دنیا میں ساریشتہ نہ ہوا صدیوں کے انتظار کا ایسا سلا دیا توجہ صدیوں کے انتظار کا ایسا سلا دیا دونوں جہاں کا سر میری جانب جوکا دیا تیرا رجب کبولا علی سے خدا کا گھر کبلا مجھے تو اپنے کعبہ بنا دیا دنیا میں دنیا میں ایسا رشتہ نہ ہوا نہ رہے نہ ہوا اور پچھلے دنوں پچھلے دنوں ایک کا مکل زہرہ پاک ان پہ بھوک رہا تھا تو شاعر کی پردا سنیے ذرا کہ زہرہ پہ بھوکی کرو جتنا ہوا ہے رسوہ کیونکہ جو حالی بیعت پر بھوکتا ہے لانتوں کے توک اس پر بیسل گا جاتے ہیں زہرہ پہ بھاکی کرو جتنا ہوا ہے رسوہ سنیے ذرا اور میری حاضری کا سب سے بڑا شیر شیر کیا ہے سنیے ذرا نعرہ حیدری کہ تطہیر کی یہ آیتی کہتی ہے کوئی سفرہ آلِ نبی سے زیادہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا آلِ نبی سے زیادہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا آلِ نبی سے زیادہ کیونکہ آتی بھی کیسے چشم تلافل میں روشنی آنکھوں پہ اختلاف کے پردے پڑے رہے دروازہ شہر علم کا کھلتا رہا گئے کچھ لاکھ جان پوجھ کے باہر کھڑے رہے تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ پھر کے دیکھ لو نگر 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 پھر کے دیکھ لو نگر نگر تذکرہ گلی گلی میں ہے وہ مزا کسی میں بھی نہیں جو نظر کی علیم ہے دنیا میں شریف دا اگر اس دنیا میں وليب انہ وشیب انہ مگر ہرکسی نہیں حسین ابن علی بنہ نارا آداری مجھے آگا جی فرما رہی ہیں ابھی میں نے کچھ اور پڑھنا تھا لیکن آپ کہہ رہی ہیں جناب غازی عباس پاک کی برگاہ میں آزے لی کون کون سننا چاہتا ہے ذرا بلکہ ایک سور اٹھاتے ہیں سلام غازی سلام غازی وفاقت رو ہے امام غازی یہ جانے یہ زبانے ہمیں حسین کے سکے ملی ہیں تو کہ دیجینا سلام غازی سلام غازی وفاقت رو ہے امام غازی امام غازی کیونکہ جگہ جگہ ہے علم غازی جگہ 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 ہے علم غازی دنوں پہ تیری ہے بادشاہی لبوں پہ تیرا ہے نام غازی وفاقت رو ہے امام غازی کدر علی قموش ہے سلام غازی سلام غازی وفاقت رو ہے امام غازی میں دعا آج کر رہا ہوں اس مجمع میں کیونکہ ہم جن کی محفل سجائے بیٹھے ہیں الحمدللہ وہ بزم میں آئے بیٹھے ہیں تو مانگئے یہ وہ ذاتیں کبھی ادار نہیں چھوڑتیں اللہ سب کو نجف اشرف کی زیارت نصیب فرمائے تو جو جانا چاہتا ہے وہ کیا دینا کہ سلام غازی سلام غازی وفاقت رو ہے امام غازی علم کا جب سے ہوا حزا زمین کلبو بلا پہ مولا نعرہ حیدری علم کا جب سے ہوا حزا زمین کلبو بلا پہ مولا زمین کلبو بلا پہ مولا تو تیرا ہی چلتا نظام غازی وفاقت رو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی وفاقت رو ہے امام غازی اور میری مولا کا فرمان کیا تھا کہ حسین مولا سے پیار کرنا حسین حسین مولا حسین مولا حسین مولا مولا دعائیں دعائیں جسے زہرہ اسے عباس کہتے ہیں جو پانی پر سنیے ذرا جو پتھر پر علم گھاڑِ علی کہتے ہیں اس کو سب جو پانی پر علم گھاڑِ اسے عباس کہتے ہیں فرمان کیا تھا کہ usain مولا سے پیار کرنا حسین پڑی جاں نسار کرنا لبئی کا یا حسین جتنی تعداد پہ ہم بیٹھے گئے میں اپنی جوڑیاں بھروات اپنی بھریے یہ جانے یہ زبانے یہ ہاتھ ہمیں حسین کا صدقہ ہے نا تو دونوں ہاتھوں کو فضاء میں بلند کر کے کہنے